دیکھئے کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں خاص پرابلم سالوینگ کی دوا فٹ ہے اس میں اور اس میں سے نمبر چھے پہ ہم دیکھنے والے نماز نماز میں کیا ہے ایک ایسی چیز ہے کہ پرابلم سالو ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 153 وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاهُ مدد حاصل کرو سبر سے اور سلا سے سلا سے مدد حاصل کرو اس کے ذریعے میرے بھائیوں اس میں مدد ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں صحابہ بتاتے ہیں کہ قَانَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا هَذَبَهُ أَمْرٌ صُوَلَّ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی پریشانی ہوتی تو وہ نماز پڑھتے یہاں پہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے فرض تو پڑھنا ہی ہے اور نفل نماز کی بات ہو رہی ہے لیکن کمپیریزن میں ہم اگر دیکھیں تو آج کئی سارے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو پوچھو بھائی کیوں نماز نہیں پڑھے بولے آج کل بہت تینشن ہے حالانکہ تینشن میں کیا کرنا چاہیے تھا ان کو ان کو تو اور پڑھنا چاہیے تھا شیطان نے بولا ابھی تینشن بہت ہے ابھی مت پڑھو بات میں پڑھنا الٹا جو ٹائم پہ اور ہتیار کے چاہیے تھے وہ ٹائم پہ ڈھال بھی لے لیا ایسے ہی چھوڑ دیا شیطان کیسا دھوکا دیتا ہے نا بولے تمہیں بہت تینشن ہے تم بعد میں پڑھنا جب تینشن جائے گا تب پڑھنا جبکہ تینشن میں تو اور دو رکعت زیادہ پڑھ لو بھائی کیونکہ اس میں مدد ہے اب کیسے مدد ہے میری بھائیوں اگر آپ نماز ایسے پڑھتے ہو کہ آپ کا جسم حاضر ہے اور آپ کا ذہن گائب ہے ہم میں سے جو لوگ تو یہ نماز خالی ہے اور نماز کا فرض بھلی ادا ہو رہا ہو اللہ وعالم لیکن اس سے جو ویلیو ملتی ہے وہ نہیں مل رہی تو میرے بھائیوں جیسے آج ہم دس پوائنٹ یہ سیکھ رہے ہیں نا کوئی دن آپ لوگ بیٹھو کسی بھی سکولر کو بلاؤ نماز میں خوشو کیسے لائے اس کی ٹکنیک ہے قرآن حدیث میں دیئے ہوئے اس کے پورے پوائنٹس ہیں کیسے لانا ہے جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو صلات موعدین الویدائی نماز پڑھو نماز پڑھتے ہو تو کیا سوچ کے پڑھوں گے ابھی عیشہ پڑھنے والے ہم لوگ کیا سوچ کے پڑھیں گے لاس پڑھ رہا ہوں مطلب کیا مطلب اس کے بعد کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز تو لاسٹ ہوگی تو یہ لاسٹ سوچ کے پڑھو اب دیکھو کیسے دھیان نہیں لگے گا سوچنا ہے لاسٹ پڑھ رہا ہوں اب دیکھو کیسے دھیان میں ارے بھائی سوچو کہ کوئی شخص اگر اس کو ابھی آج کل بار بار ڈان کی مسائلہ آ رہی ہے کوئی ڈان پڑھ لے سر پہ گن لگتے بلے تمہیں شوٹ کرنے والے اب وہ بولے میں سے دو رکعہ نماز پڑھنے دو اور دو رکعہ نماز پڑھے گا تو کتھا دل سے پڑھے گا بہت کہ میں بھی جا رہا ہوں اللہ کے پاس کب سے کب کچھ نہیں تو میری دو رکعہ قبول ہو جائے تو ہر نماز پڑھو تو کیا سوچ کے پڑھو وہ ڈان کو نہیں لیکن یہ سوچو کہ موت تو کبھی نہ کبھی آنی ہے یہ سوچو یہ لاسٹ ہے ازکوری الموتا فی سولات ایک حدیث ہے ایک اور ہے نماز میں بھی موت کو یاد کرو اور لوگ کیا بولتے ہیں ارے مرے تمہارے دشمن اتنی سی عمر میں موت کا نام لے رہا تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ کے رکھیں مجھے ساٹھ سال تک جینا ہے حالانکہ ایسی کوئی پلاننگ لے کے نہیں آئے کتنا جینا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی نہ کوئی نماز آخری ہوگی بزرگ حضرات ہو سکتا ہے یہ سوچ کے پڑھتے ہوں گے یہ لاسٹ ہو جائے گی لیکن جوان لوگ ایسا سوچ کے پڑھیں گے جوان لوگ پڑھیں گے کیا لاسٹ نماز سوچ کے پڑھیں گے جوان لوگوں کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ بزرگ بھی انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ سبھی انشاءاللہ تو پوائنٹ نمبر ہمارا چھے چل رہا تھا آمیلو سوالے ختم ہو گیا پوائنٹ نمبر سات پہ تھے نا ہم لوگ سوالہ سوری چھے پہ تھے جزاک لگ ہے چھے پہ نماز کونسی نماز فارس تو پڑھو ہی لیکن پریشانی ہے تو تھوڑا درکا تار پڑھ لو اور ایک فارمیولا ہے نماز میں خشول آنے کا وہ ہے کہ آپ کو میننگ معلوم ہے نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں میننگ معلوم ہونا چاہیے میننگ پہ گوھر کرنا چاہیے میے بھائیوں نماز میں خشول آنے کے فارمیولا میں سے اہم فارمیولا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک ایک لفظ کیا بول رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس میں اس سے خشو پیدا ہوتا ہے اہدن السرات المستقیم اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے ہدایت کیا ہے راستہ معلوم بھی پڑے اور چلنے کی بھی توفیق ہو اس پر دونوں چیز ہدایت میں آتی ہے تو مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے چلنے کی بھی توفیق مل جائے یہ ذریعوں میں سے ذریعہ ہے تو میے بھائیوں کیا ہے نمبر چھے نماز نماز میں خاص چیز ہے پرابلم سالونگ کے لئے